بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ابھی ایک کمیٹ پڑھ رہا تھا کسی سسٹر کی طرف سے کیا گیا جی میں آپ کے ساتھ یہ نیوز اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ بہت سے مسائل ایسے ہمارے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں دیترے بھی ہم دے پردیسی بھائی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کمیٹ کیا تھا آپ کو یہ حبر پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں میں نے پڑھ رہا تھا اچھا یہ موبائل دیکھ رہی ہے کیمبرے کے بغیرے اس کے اوپن ڈیٹ چلتا ہے یہ میں نے اس ٹیم پرچیز کیا تھا جب میں گسر السلام میں کام کر رہا تھا جہاں تھا کورنش کے اوپر جو محمد بن سلمان جہاں پر ابھی شہباز شریف صاحب تشریف لے گئے ہیں مختلف ممالک کے بزیریز مغیرہ سطر وغیرہ پہنچے ہوئے تھے اسی گسر میں میرے پاس پرمیشن وغیرہ کا کارڈا بھی بھی ہے یہ موبائل ابھی میں دکھانے کا مقصد یہی تک یہ وہاں پر اس لیے پرچیز کیا تھا کہ وہاں اندر ہم کیمرے والا موبائل الاؤن نہیں تھا تو یہ رکھتا تھا میں اس ٹیم اپنے پاس اندر آپ آئیوز رابطے میں رہنے کے لیے تو بارال کمیٹ یہ تھا کہ وہ میں پڑھوں میں سوری کہ نام ان کا یہاں پر شیئر نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ کمیٹ یہ تھا کہ میرے ہسپن کو ابحاد سے پکڑا کیا ہے آج سے پندرہ دن پہلے اور ابھی تک نہ تو ان سے ہمارا کوئی رابطہ ہوا ہے اور نہ ہی وہ پاکستان میں پہنچے ہیں ان کی طرف سے یہ جو بہن ہے ان کی طرف سے اکامہ آپ ان کو لکھ رہا ہے نہیں ظاہر اس بات ہے اکامہ کا بتر لکھی بھی بول رہی ہیں کہ ان کا اکامہ ختم تھا یا ایکسپائر تھا یا جو ایکسپائر تھا تو آپ کے لیے یہ ہے جی کہ دوسرے بھائی بھی سننے اگر کوئی کسی قسم کا آپ کو آپ کے پاس اکامہ ایکسپائر وغیرہ ہے تو ایک تو سفارہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے اگر کمپری ریٹ ہے دوسرا مکتبی عمل کا دروازہ کھولا ہوا ہے اگر کفیر آپ کا اکامہ جانبوچ کا نہیں لگا رہا ہے اور آپ کے بقیاجر پیسے بھی نہیں دے رہا ہے اور تیسرا پھر آپ پکڑائی دے کر خود سے ٹھیک ہے آ سکتے ہیں اس کے اوپر اگر تین اکامہ ایکسپائر ہوں آپ کے تو یعنی کہ تیسرا سا لگ چکا ہے تو پھر تو آپ کو خود ہی پکڑ کر وہ بیجھے گا نہیں تو آپ خود سے پکڑائی دے کر بھی وہ ایسے معاملات بھی دیکھیں میں نے بہر بات یہ ہے کہ اگر آپ پکڑے جاتے ہیں اس دوران میں خود سے یکو پکڑ لیتا ہے آپ کو تو اگر پندہ دن ہو گیا ان کا کوئی بھی آپ سے رابطہ نہیں تو دیفنیلٹی بات ہے کہ آپ میں کلیر کرتا ہوں یہ چیز اگر آپ جدہ میں پکڑے جاتے ہیں یا ریاض میں پکڑے جاتے ہیں تو وہاں ہوتا یہ ہے کہ وہاں آپ سیدھا جیسا کہ شمیسی جیل میں پہنچا دی جاتے ہیں اس کے پر ریاض میں جو بڑی جیل وہاں پر پہنچا دی جاتے ہیں اور وہاں سے سیدھا ڈیپورٹ کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے آٹھ دس دن پندرہ دن ایک ایسا دوست بھی ہے کہ یہاں گاؤں میں میں انشاءالت اللہ کسی دن لائی پٹھا کر آپ ساتھ اس کی گپ شپ کرو ہوں گا وہ میرا خیال بارہ یہ چودہ دن میں واپسا ہے جدہ سے پکڑا گیا تھا اور شمیسی میں سیدھا اور دوسرے شہروں میں سے پکڑا جاتا ہے جیسا کہ آپ مدینہ سے پکڑے جاتے ہیں آپ تبوک عملج علوہ تیف ظلم خمیص مشید ابخہ تمام الحاسہ عیون گرہ ان شہروں سے اور بھی بہت سے ہیں کہیں بھی دوسرے شہر سے پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو پہلے آٹھ سے دس دن یا پندرہ دن بھی ہو سکتا ہے آٹھ دس دن ویسے اس جیل میں رکھتے ہیں اس کے بعد جب ان کا خوٹہ پورا جاتا ہے پھر ایک بس وہ بھرتے ہیں اور قریب یعنی کہ اگر ریاض قریب ہے تو ریاض بیجتے ہیں اگر جدہ قریب ہے تو جدہ بیجتے ہیں وہاں براہ آپ کو پھر سے دس بارہ دن پندرہ دن بزارنے پڑھتے ہیں اور وہاں سے پھر آپ کا یعنی کہ آپ جب پہنچتے ہیں آپ کے دوسرے تیسے سفارہ والے بندے آجاتے ہیں اور آپ سے آپ کا پاسپورٹ وغیرہ گرہیت ہو لے جاتے ہیں نہیں ہے تو آپ کا شراطی کا فوٹوکاپی وغیرہ آپ کے پاس ہے یا آپ کو پھر پاسپورٹ کا فوٹوکاپی وغیرہ ہے تو لے جاتے ہیں جا کر آپ کا سیدھا جوازات وغیرہ سے مکتب عمل سے وہ آپ کا خروج وغیرہ سفارہ ہی لگاتا ہے اور وہ خروج وہ لگتا ہے یعنی کہ آپ نیو دوبارہ سوڈری میں میں نہیں آسکنے تاہیات کے لیے بین ہو جاتے ہیں یہ کہ جیسے لگوں آپ کو میں تو پھر وہاں بار بھی جدہ میں بھی آپ کو دس پندر دن لگتے ہیں اس کے بعد آپ کو ڈیپوٹ کیا یعنی کہ بیجا جاتا ہے واپس اور جس جہاد بھی بیجا جاتا ہے وہ بندے نے مجھے پوری سٹوریز رہی ہے انشاءاللہ آپ کو اس کے اسی کے موں سے سناؤں گا ساری کہانی